ایک شکاری نے کنڈی میں گوشت کی بوٹی لگا کر دریاء میں پھینکی ایک مچھلی اسے کھانے دوری وہیں ایک بڑی مچھلی نے اسے روکا کہ اسے موں نہ لگانا اس کے اندر ایک چھپا ہوا کانٹا ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا بوٹی کھاتے ہی وہ کانٹا تیرے حلق میں چھپ جائے گا جو ہزار کوشوں کے بعد بھی نہیں نکلے گا تیرے تڑپنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس باریک دوری سے خبر ہو جائے گی تو تُو تڑپے گی وہ خوش ہوگا اس باریک دور کے ذریعے تجھے باہر نکالے گا چھوڑی سے تیرے ٹکڑے کر دے گا مرشت مسالہ لگا کر آگ پر اُبلتے تیل میں تجھے پکائے گا پھر دس دس انگلیوں والے انسان بتیس بتیس دانتوں سے چبا چبا کر تجھے کھائیں گے یہ طرح انجام ہوگا بڑی مچلی یہ کہہ کر چلی گئی چھوٹی مچلی نے دریاء میں ریسرچ شروع کر دی نہ شکاری نہ آب نہ کھولتا تیل نہ مرش مسالہ نہ دس دس انگلیوں اور بتیس بتیس دانتوں والے انسان کچھ بھی نہیں تھا چھوٹی مچلی کہنے لگی یہ بڑی مچلی انپڑ جہر پتھر کے زمانے کی باتیں کرنے والی کوئی حقیقت نہیں اس کی باتوں میں میں نے خود ریسرچ کیے اس کی بتائی ہوئی کسی بات میں بھی سچائی نہیں میرا ذاتی مشہدہ ہے وہ ایسے ہی سنی سنائی نام نہاد غیب کی باتوں پر یقین کیے بیٹھی ہے اس مارڈرن سائنسی دور میں بھی پرانے فرسودہ نظریات لیے ہوئے ہیں چنانچہ اس نے اپنے ذاتی مشہدی کی بنیاد پر بوٹی کو موہ ڈالا کانٹا چوبہ مچلی تڑپی شکاری نے ڈوری کھینچ کر باہر نکالا آگے بڑی مچلی کے بتائے ہوئے سارے حالات سامنے آگئے امبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو موت کا کانٹا چوبنے کے بعد پیش آنے والے غیب کے سارے حالات و واقعات تفصیل سے بتا دئیے بڑی مچلی کی طرح اکلمت انسانوں نے امبیاء اکرام کی باتوں کو مان کر زندگی گزارنی شروع کر دی چھوٹی مچلی والے نظریات رکھنے والے امبیاء اکرام کا رستہ چھوٹی زہری ریسرچ کے راستے پر چل رہے ہیں موت کا کانٹا چوبنے کے بعد سارے حالات سامنے آ جائیں گے مچلی پانی سے نکلی واپس نہ گئی انسان دنیا سے گیا واپس نہ آیا